جب پوچھا گیا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے اور فرمایا کہ ان کو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کرو قیامت کے دن یہ اپنے بالوں کے ساتھ اپنے سنگوں کے ساتھ اور اپنے کھڑوں کے ساتھ آئیں گے اور یہ بھی رشاد فرمایا کہ کل پل سرات پر یہ سواریاں بند کے تمہیں پل سرات سے پار لگائیں گے اور جب قربانی کے لیے کوئی شخص جانور خوش دلی کے ساتھ رضا الہی کی حصول کے لیے زبا کرتا ہے تو اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے قبل یہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھئے گا کہ ایام نہر میں ایام نہر یہ تین دن جو خون بہانے کے ہیں دس گیارہ اور بارہ تاریخ ان ایام میں آپ جو بھی عمل کریں نماز پڑھیں اور دیگر سالے عامال کریں بہت قابل قبول ہیں اور اللہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے لیکن ان ایام میں جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل ہے وہ راہِ خدا میں خون بہانا ہے قربانی پیش کرنا ہے تو قربانی کا کوئی اور متبادل نہیں ہو سکتا کچھ لوگ یہ فلسفہ ان دنوں کے اندر بیان کرتے ہیں کہ بیس پچاس ہزار کی قربانی کرنے کی بجائے اتنے اگر کسی غریب کو دے دیے جائیں تو اس کے دو تین مہینے خیریت سے گزر جاتے ہیں اور وہ گھر کے اندر ضرورت کی چیزیں ڈال لیں تو گوشت تو دو چار دن کے اندر کھایا پیا جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر اتنے پیسے کسی غریب کے گھر دے دیے جائے تو یہ اچھی بات ہے تو اسلام کب اس عمل سے روکتا ہے غریب کی مدد کیجئے صرف عید کے دن ہی نہیں مینڈے کی جگہ ہی نہیں بلکہ اسلام تو راہِ خدا میں جانور زبا کر کے اسی جذبے کو بیدار کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں گوشت کی ضرورت بھی نہیں تھی پھر بھی تم نے زبا کر دیا تو جہاں ضرورت ہوگی اور تمہاری ہمسائیگی میں تمہارے اطراف میں جب کوئی غریب ہوگا تو پھر تم اس کے لئے زبا کیوں نہیں کروگے اس کے لئے تم قربانی کیوں نہیں کروگے عصار کیوں نہیں کروگے یہاں تو پھر بھی ہم گوشت خود کھا لیتے ہیں یا غرابہ میں بانٹ دیتے ہیں لیکن منع کی وادی میں جہاں لاکھوں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں وہاں تو جانور کاٹ کے اس کو زبا کر کے ورس چھوڑ دیا اس کے گوشت سے غرض ہی نہیں ہوتی زیادہ تر حجاج ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری قربانی کر دی گئی ہے اور وہ فون کال کے انتظار میں یا حکومت وقت کی جانب سے دیے گئے وقت کے بعد حلق کروا دیتے ہیں تو انہوں نے نہ اپنا جانور دیکھا ہوتا ہے نہ اس کو زبا ہوتے دیکھتے ہیں تو صرف انہیں ٹائم بتلا دیا جاتا ہے یا ان کو کال کر دی جاتی ہے تو یہ ان کے لئے کافی ہوتا ہے تو وہاں تو گوشت کھانا بھی مقصود نہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لئے جانور زبا کرنا تو جب رضاِ الہی کے لئے جانور زبا کرنے کا جذبہ پیدا کر کے تمہیں راہِ خدا میں خرچ کرنے کی ترقیب دی جاتی ہے تو پھر تم پورا سال خرچ کرو گے تمہارے لئے کوئی مشکل اور کوئی مشقت نہیں ہوگی لیکن اگر تم جو ہے وہ اس جذبہِ خیر سے نور حاصل نہیں کرو گے تو پھر تمہیں یہ دولت نصیب نہیں ہوگی تو سب سے افضل عمل ان تین ایام کے اندر جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ راہِ خدا کے اندر خون بہانہ ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں جو ہے وہ منڈے لائے گئے جو چتکبرے تھے اور حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے ان کو زبا کیا تو عیدِ قربان یہ عیسار کی عید ہے یہ قربانی کی عید ہے اور اسلام ہمیں قربانی سکھاتا ہے اسلام لمحا لمحا قربانی ایک ایک ساتھ اسلام قربانی کا نام ہے اور ہمیں دس سکھاتا ہے